ہیلو فرینڈز آج ہم آپ کو لباس کلیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو جو گلمرگ کشمیر میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ویلوگ بنا رہے ہیں ہم لوگ اس ویلوگ میں ہم آپ کو تھوڑی سی سیر کروا رہے تھے ہیں آج جو سنو فال ہو رہی ہے یہاں پہ گلمرگ میں اور ہم لوگ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں اور ہلکی ہلکی جو سنو فال ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویری ڈینجرس جو ہے ابھی سیچویشن ہے گاڑی ڈرائیو کرنا بھی یہاں پہ لیکن ابھی روڈ کلیر کیا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں ہم بھی سلولی سلولی ڈرائیو کرتے ہوئے گلمرگ کی طرف جا رہے ہیں ابھی یہاں سے گلمرگ کا ڈسٹینس ایباوٹ فائیو کلومیٹر ہے یہاں سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو روڈ کی حالت ہے یہاں پہ دیکھئے تھوڑا سا مڈی سچویشن ہے اور روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنو بھی گری ہوئی ہے یہاں پہ اور ہم آپ کو دیکھاتے جائیں گے ابھی تھوڑا سا آگے چل کے اور ٹوریسٹ بھی اس ٹائم بہت آ رہے ہیں ونٹر کا سیزن ہے ساتھ میں سنو کا مزا بھی لے رہے ہیں لوگ یہاں پہ رکھ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ کھیل رہے ہیں سنو میں ڈرائیو کر رہے ہیں وہ دیکھئے کیسے کر رہے ہیں یہ رسک لے رہے ہیں یہاں پہ ایسا کرنا نہیں چاہیے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنو فال کے نظارے اب جتنا اوپر جا رہے ہیں ہم لوگ اتنی سنو زیادہ ہوتی جا رہی ہے یہاں پہ ہم لوگ لے رہے ہیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سنو فال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہو رہی ہے ہلکی ہلکی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم آپ کو جو سوزنی شال ہوتے ہیں ہینڈ ورک والے ساتھ میں وہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہمارے جو کاریئر کے اوپر سوپروائزر ہیں وہ آج آپ کو تھوڑا ڈیمو دیں گے یہاں پہ بیٹھ کے جو پشمینہ شال ہے ان کے پاس اور وہ آج آپ کو یہیں پہ اس کا ایک ڈیمو دیں گے کہ ہم شال بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے جو ہے یہاں کشمیر میں یہ ونٹر میں بیٹھ کے تیار کرتے ہیں تو یہ دیکھئے پشمینہ شال ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ پہلے جو اس کا نقشہ تیار کیا گیا ہے جو پرنٹ ہے وہ دیکھئے اور اس کے اوپر اب یہ داگے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ دیکھئے تو یہ جامہ ہے فل ورک پشمینہ اس طرح سے پوری محنت لگتی ہے اس میں ایک ایک سال لگ جاتا ہے اس کو تیار کرنے میں اور ایک سوئی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل داگا ہے یہ اس طرح سے اور آپ کو یہ لائیو ہم آج گلمرک سے دکھا رہے ہیں کشمیر گلمرک سے آپ کو سنو فال بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ میں اور اس سنو فال میں آپ کو اس کا ڈیمو بھی دے رہے ہیں کہ جو شال تیار ہو رہی ہے یہ فل جامہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تو ہے کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو جو پیور پشمینہ اور جو بھول ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے آج تک ویڈیوز میں ہم نے پہلے آپ کو رنگ ٹیسٹ ٹیسٹ تو کر کے ہم نے آپ کو دکھایا ہے لیکن اب جو ہے ہم آپ کو اس کا جو مین ٹیسٹ ہوتا ہے پشمینہ کا وہ ہم دکھائیں گے کہ پشمینہ کا جو سب سے آثینٹک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ برننگ کرنے سے اس کو جلانے سے اس کا جو داگا ہے اس کو جب جلائیں گے تو اس میں سے ایک سمیل بھی آتی ہے اور اس کی جو راک ہوتی ہے وہ ایک طم سے غائب ہو جاتی ہے تو اس کی جو ایش ہے نا جو جب جلائیں گے اس کی ایسی ہوگی ہم اس کو مس لیں گے تو بلکل ختم ہو جائے گا لیکن جو نکلی ہوتا ہے جو ڈبلیکیٹ ہوتے ہیں جو پولی وولز ہوتے ہیں اس کے داگے کو اگر جلائیں گے تو وہ داگا جو ہے وہ ایسے ربڑ کی طرح بن جائے گا تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اور پلس پشمینہ جو پیول ہے پیور اس میں یہ ہے کہ پشمینہ کو جب جلاتے ہیں تو ایک سمیل آتی ہے جس طرح سے آپ جو بال جلتے ہیں بیسی سمیل جو ہوتی ہے ہیر جیسے ہوتے ہیں یہ جو پیور پشمینہ جو جو گوٹ ہے اس کے ہیر کی جو سمیل ہوتی ہے جلنے کی بیسی سمیل آپ کو آئے گی تو فرینڈس ایک جامع میں آپ کو پشمینہ کے اوپر جو دکھا رہا ہوں یہ تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گل مرگ میں اس ٹائم میں پشمینہ شال رکھ کے اس کے مزے لے رہے ہیں سنو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ادھر کھیل کود بھی رہے ہیں سنو کے ساتھ یہ بھی دیکھئے آپ اور اس ٹائم یہ سنو فال تھوڑی تھوڑی تیز ہونے لگی ہے اب اور اس میں ہم زیادہ دیر یہاں سٹے بھی نہیں کر سکتے ہیں یہاں سنو بڑھتی جا رہی ہے اور روڈز جو ہیں اور دیفکلٹ ہو جائے گا ڈرائیو کرنے میں اور یہ دیکھئے تو اب ہم تھوڑے واک کر رہے ہیں کیونکہ سنو اب تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ گاڑیاں جو ہیں چین کے ساتھ یہاں پہ چل رہی ہیں یہ دیکھیں سنو زیادہ گر رہی ہے اب اچھا یہ دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہیں اور نیچے جو ہے یہ سلپری ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ روڈ سلپ کر رہی ہے ابھی یہاں پہ بہت زیادہ جمنے لگی ہے یہ روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سلپ کر رہا ہے نا بہت زیادہ اب یہ سلپری ہو گیا روڈ اب اس پہ ہم زیادہ آگے ڈرائیو کر کے نہیں جائیں گے اب ہم آپ کو جو کشمینہ شول ہے ساتھ ساتھ میں اس کا بھی ہم فلم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اوریجنل یہاں پہ دکھا دیتے ہیں یہ کونسا ہے پشمینہ یہ پشمینہ ہے یہ پشمینہ ہے ہاں یہ سمیل دیتا ہے ہاں اس کی سمیل آ رہی ہے جیسے کہ بال جل رہے ہیں اب آپ لوگوں کو جو ویور سے واج کر رہے ہیں ان کو تو نہیں آئے گی بٹ ہمیں آ رہی ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ گائب ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ کونٹ کا ہے یہ کونٹ کا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ پلاسٹک جیسے جم جاتا ہے یہاں پہ ہارڈ بن جاتا ہے یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور پشمینہ جو ہے وہ گائب ہو جاتا ہے یہ پلاسٹک کی طرح ہو گیا اور وہ جو پشمینہ ہے وہ ایش بن کے گائب ہو جاتی ہے اور یہ آپ کو ایک ہم نے تھوڑا سا ڈیمو بھی دے دیا کیونکہ ہم لوگ ابھی تھوڑا باہر نکلے تھے گلمرگ کی سائیڈ تھوڑا سنو فال جو آپ لوگوں کی ایک تھی کہ آپ نے بھی کہا تھا ہمیں یہ بھی دکھائیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاموشی سی چھائی ہوئی ہے اور بہت اچھا نظارہ ہے اس ٹائم بیوٹی فل ویو ہے تو ہم لوگ تھوڑا جلدی میں گاڑی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ سنو فال تیز ہو رہی ہے تھوڑا نیچے جا کے ہم لوگ پھر آگے کے نظارے بھی آپ کو دیکھائیں گے دیکھیں دیکھیں سنو کیس طرح سے بہت تیز ہو رہی ہے ابھی اور یہ ابھی ٹائم ہے یہاں پہ زیادہ دیر سٹے کرنا بھی اچھا نہیں ہے اور گاڑییں کتنی سلو سلو سلوری سلوری چل رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہفتار ہے پہتا ہے کوئی bouncy سپکتے ہیں groups ڈرگ تو فرنس دیکھو اب ہم گاڑی میں بیٹھئے ڈرائیو کر رہے ہیں بٹ تھوڑا رسکی ہے سنو فال بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے زیادہ ہل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس ٹائم یہ دیکھئے سنو دیکھو جمنا شروع ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹس پہ اور بہت ہی رسکی ہو گیا ہے ڈرائیو کرنا یہاں پہ یہ آپ دیکھئے باہر پیڑ پہ دیکھئے کس طرح سے بھرپ گری ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو ہم اس کے نظارے کرا دیتے ہیں آج گنبرگ کے فینڈس دیکھئے یہ ہم سلولی ڈرائیو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور نیچے جو کوہرہ جم چکا ہے روڈ پہ اسی کی وجہ سے ہم لوگ سلو سلو ڈرائیو کر رہے ہیں یہ آپ دیکھئے ایک تو کروز جو ہیں بڑی شارپ کروز ہیں یہاں پہ اس کا بھی تھوڑا رسک رہتا ہے یہاں پہ ایک تو شارپ کروز ہیں اور سٹیپی روڈز ہیں یہاں پہ سائٹ پہ مڈز بھی ہیں مڈ بھی ہے باہر کے نظارے بھی اب دیکھئے یہ دیکھئے ہیں آپ کو جو ہے تھوڑا سی اور نظارے دکھا دیتے ہیں ہم لوگ سوڑا گروپ کے پورا وائٹ ہو گیا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھئے روڈ کی حالت دیکھئے روڈ پہ جو ہے بہت سلپ ہو رہا ہے بہت سوڑا اور سوڑا سوڑا بہت سوڑا سوڑا تو فرینڈز آپ دیکھئے سنو اور بھی تیز ہو گئی ہے بہت زیادہ سنو گر رہی ہے اب یہ آپ دیکھئے ہماری پلاننگ ہے کہ جہاں پہ